کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے دھونی کی ٹیم چننے سپر کنگز کا اس سیزن شاندار کھیل جاری ہے بدوار کو کھیلے کے مقابلے میں دلی کو نصر پر روند دیا بلکہ دلی کو ٹرنمنٹ سے باہر بھی کر دیا جیان دلی کیپٹیلز اس سیزن آئی پیل سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے اب اس میں نظر پر دھونی کی کپتانی بلکہ ان کے چوکے چھکوں کا بھی یوگدان رہا کیونکہ آخر میں آ کر ایک بار پھر ماہی نے تابڑ توڑ بلے بازی کی چوکے چھکوں کی برسات کر دی جس کے بعد فینس یہی کہنے لگے کہ ابھی سنیاز کا سوچو بھی مت ماہی تو دھونی نے بھی میچ کے بعد اعلان کر دیا بتا دیا کہ ان کے سنیاز کا سچ کیا ہے پلین کیا ہے کیا کنفرم خبر ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیا کہا دھونی نے میچ کے بعد کوچ نے کیا کہا دھونی کے دوستوں نے کیا کہا کب ہوگا ماہی کا سنیاز سب کچھ کنفرم والی بات آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں تو مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم چنے سپر کنگز کا دب دبا اس سیزن میں زبردست دکھ رہا ہے کچھ میچوں میں چنے کی ٹیم تھوڑا سا پیچھے ضرور رہی مگر اوبرال چنے کا کھیل دمدار ہے شاندار ہے اور سیزن کو جیتنے والا ہے اب اسی کھیل کے بیچ بدوار کو سی ایس کے نے دلی کیپٹلز کے دروازے پوری طرح سے بند کر دی ہے ڈی سی کو ہرا کر آئی پیل سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بنا دیا وہیں جیت کے ساتھ سی ایس کے ٹیبل میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے اور گجرات ٹائٹن سے صرف ایک ہی پائنٹ دور ہے اب چنے سپر کنگز کی ٹیم کا پلی آف میں پہنچنا تبی مانا جا رہا اور اس کے بعد پلی آف میں کھیل سے زیادہ کونفیڈنس پریشر ہینڈلنگ کو آئینے رکھنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے اور پلی آف کے ساتھ ساتھ فائنل جیتنے کے لئے بھی پریشر کے بیچ کھیلنا آنا چاہیے جو کہ دھونی کو پتا ہے اور اچھے طریقے سے آتا ہے لیا جا اب اسی لئے تائم آنا جا رہا ہے کہ دھونی کی ٹیم پلی آف میں پہنچتی ہے تو پھر فائنل میں بھی پہنچے گی اور فائنل میں پہنچی تو پھر خطاب بھی جیتے گی تو ایسے میں دھونی کے سنیاز کی بات جو کہی جانے لگی تھی وہ ایک بار پھر یہاں پر اٹکلیں شروع ہو گئی تھی لیکن دھونی نے میچ کے بعد ان اٹکلوں پر بہت ساری بہت بڑی بات کہہ دی ڈلی سے میچ کے بعد دھونی نے ساب ساب سیدھی بات کی اور بتایا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ان کے دوستوں نے بھی ان کے دل کے بات کہہ دی دھونی نے میچ کے بعد کہا کہ میچ کافی اچھا رہا سیزن بھی کافی اچھا چل رہا ہے اور دھونی نے کہا کہ وہ پوری طرح سے فٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں ٹیم کو آگے لے کر جائیں وہ اس سیزن کو جیت جائیں دھونی نے کہا کہ اگر اس سیزن کو جیت جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو اور زیادہ فٹ کر لیں گے یہ بات دھونی نے کہی اور یہی پر ہسنے بھی لگے لیکن دھونی نے ساپ ساپ اشارہ دے دیا کہ وہ سنیاز تو بالکل بھی نہیں لے رہے ہیں اور اسی لئے تو کہہ دیا کہ اس سیزن کو جیتنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جیت گئے تو پھر واپس سے اچھی طرح سے فٹ ہو جائیں گے اور فٹ ہو کر واپس سے اگلا سیزن کھلنے بھی آئیں گے یعنی کہ دھونی کا ابھی سنیاز کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے سنیاز ابھی ہونے والا ہی نہیں ہے اور دھونی نے پہلی بار خود ساپ ساپ کہہ دیا ہے دھونی کے قریبی رہے لمبے سمیں تک ان کے ساتھ کھلے سوڑے شینل نے بھی بتایا کہ ان کی دھونی سے بات ہوئی اور ان سے یعنی کہ دھونی نے یہی کہا کہ اس سیزن اگر آئی پیل جیت جاتے ہیں تو پھر اگلا سیزن بھی ضرور کھیلیں گے اور اگلے سیزن کے بعد یہ سنیاز کے بارے میں سوچیں گے یعنی کہ دھونی اپنے دوستوں کو بھی ساپ ساپ بتا چکے ہیں کہ اس بار کم سے کم وہ سنیاز نہیں لینے والے ہیں اگلے سیزن کا بھی انتظار کرنا ہوگا اور اتنے نہیں سی ایس کے کوچ سٹیفن فلیمنگ نے بھی کہا کہ دھونی پروجیکٹیٹ پیکٹس کر رہے ہیں یعنی کہ خود کو زیادہ تھکاتے نہیں ہیں خود کو زیادہ پریشان نہیں کرتے ہیں صرف تین اوور کی بیٹنگ کے حساب سے پیکٹس کرتے ہیں کیونکہ انہیں یعنی کہ ماہی کو پتا ہے کہ ان کی بیٹنگ صرف آخر کے تین اوورس مانے والی ہے اور اسی کے حساب سے دھونی پیکٹس کرتے ہیں اور دھونی کا خود یہ ماننا ہے کہ اگر اس طرح کی پیکٹس وہ کرتے ہیں اس طرح کا کھیل وہ کھیلتے ہیں تو لمبے سمیں تک گیم کھیل سکتے ہیں اور آئی پیل میں بھی لمبے سمیں تک بنے رہ سکتے ہیں ایسا ان کے کوچ سٹیفن فلیمنگ نے کہا ہے یعنی کہ ابھی دھونی کے سنیاز کا کوئی پلان نہیں ہے صرف قیاس بازی چل رہی ہے دھونی کے سنیاز کی لیکن اب وہ بھی بند ہو جائے گی کیونکہ دھونی نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ اس بار تو سنیاز کی سوچ بھی نہیں رہے تو آپ کا دھونی کے سنیاز پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں ویڈیو کو ابھی شیٹ بھی کریں تو دینیش کارتک کی سیزن کی سب سے اچھی پاری پچھلے میچ میں ہی کھیل پائے جب مومنڈینز کے خلاب کارتک نے تابڑ توڑ تیس سن بنائے لیکن اسی پاری کے بعد دینیش کارتک کی حالت بگڑ گئی اب سلسلوار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ میچ میں میدان میں ہوا گیا دینیش کارتک توفانی بلے بازی کر رہے تھے چوکے چھکے اڑا رہے تھے لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ دینیش کارتک آؤٹ ہو گئے پر دینیش کارتک نے شورٹ تو مارا لیکن شورٹ لگتے ہی ایسا اندازہ ہو گیا کہ دینیش کارتک مشکل میں آگئے ہیں شورٹ مارتے دینیش کارتک نے کیچ ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور پویلین کی طرف چل پڑے اب سبھی کو لگا کہ دینیش کارتک آؤٹ ہونے کے اندازہ کی وجہ سے وہاں سے چل پڑے ہیں لیکن یہاں تو کہانی کچھ اوری تھی کیونکہ جیسی دینیش کارتک آؤٹ ہونے کے بعد باؤنڈری روپ پر پہنچے تو وہاں پر اُلٹیاں کرنے لگے دینیش کارتک کو اُلٹی ہونے لگے اچانک دینیش کارتک خانسنے لگے خون کی اُلٹیاں کرنے لگے جی ہاں میدان میں بیچ میدان میں دینیش کارتک یہ سب کچھ کر رہے تھے اب وہاں پر پاس میں دینیش کارتک کی حالت دیکھ کر رسی بی کے کوج سنجا بانگڑ کی بھی حالت بگڑ گئی اور ترنت ہی دینیش کارتک کو وہاں سے لے کر گئی اور کارتک کو لے کر ڈرسنگ روم میں پہنچے وہاں پر دینیش کارتک کو ریلیکس کر آئے گیا لیکن دینیش کارتک کی حالت بگڑتی جا رہی تھی کیونکہ صبح سے ہی دینیش کارتک بہت زیادہ ڈل تھے ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد بھی دوا لے کر انہیں میچ کھلا گیا زبردستی دینیش کارتک کو میچ میں جھونکا گیا کیونکہ رسی بی کے پاس میڈل آرڈر میں کوئی ایسا بلے باز نہیں تھا جو کہ دینیش کارتک کی بھرپائی کر سکے اور اسی لئے یہاں پر دینیش کارتک میدان میں چوکے چھکے لگاتے لگاتے حالت ان کی پھگڑ گئی خون کی اولٹیاں کرنے لگی اور یہاں زیادہ حالت بگڑی تو ترند ہی فیصلہ لیا گیا کہ دینیش کارتک کو اسپطال لے کر جائے جائے گا ممبئی کی اسپطال میں دینیش کارتک کو ترند ہی لے کر جائے گیا اور رات میں ہی بھرتی کر آ گیا اب کارتک ٹھیک نہیں تھے میدان میں نہیں تھے تو انوج راوت نے ان کی جگہ پر ویگیٹ کیپنگ کی لیکن کارتک اسپطال میں ہی رہے واپس سٹیڈیم نہیں آیا اور کرنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ دینیش کارتک اب بھی اسپطال میں ہی بھرتی ہے انہیں فیپڑوں میں کافی زیادہ انفیکشن بتایا جا رہا اور اسی وجہ سے اولٹی بھی ہوئی خون کی اولٹی بھی ہوئی اور اس سے بھی بڑی باد وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے دھواؤں کا انجیکشن کا کوئی اثر ہو نہیں رہا دینیش کارتک کی حالت کرٹیکل بنی ویا علاج چل رہا ہے دینیش کارتک کی پتنے دپکا پلکے لے بھی ممبائی پہنچ چکی اور وہ دینیش کارتک کے ساتھ اسپطال میں موجود ہیں وہیں آرسی بی ٹیم کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ دینیش کارتک کی حالت ٹھیک نہیں ہے سٹیبل حالت ہے اس پر ٹیم کی نظر ہے ڈاکٹرز کا علاج جاری ہے اور جیسے ہی دینیش کارتک ٹھیک ہوں گے ریہب کے بعد واپس آئیں گے اور آئی پیل میں واپسی بھی کریں گے لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ دینیش کارتک اب واپسی کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ دینیش کارتک کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور خون کی اُلٹی ہونے کے بعد تو ان کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی تھی اور اب مان کے چلیے کہ اس سیزن دو دینیش کارتک واپس نہیں آئیں گے اور اگلے سیزن انہیں کھیلنے کا موقع ملے گا یہ فیلحال دکھتا نہیں ہے یعنی کہ دینیش کارتک کی باری ایک طرح سے میدان والی ختم ہو گئی آپ امید کرتے ہیں کہ جلسے جل اسپطال سے ٹھیک ہو کر باہر آئیں گے تو آپ کا اس پورے انسیڈنٹ پر اس پورے گھٹنا کرم پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں دینیش کارتک کو لیکنے ضرور لکھیں اور ہاں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ٹرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے ٹرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے ٹرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے کرکٹ کے ہر نئے اپ ڈیٹ کے لئے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے